بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مزاکرات کے بعد طالبان کا وپت باقاعدہ طور پر مذاکرات کے لئے پہلی بار یورپ کے سرزمین پر پہنچا ہے اور ان مذاکرات میں طالبان کی حکومت کے بعد انسانی حقوق کی صورتحال اور امداد کے موضوعات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کیونکہ افغانستان میں اس وقت لاکو اپراد بوک کی خدشات کا شکار ہے اور اسی تناظر میں طالبان کی اس وپت کے ملاقات مغربی حکام سی ہوگی اور اس میں افغان سیول سوسائٹی کی نمائندی بھی موجود ہے ان مذاکرات میں نروے کی حکام کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، پرانس، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین کی نمائندی شریک ہوں گے امریکی محکم ای خرجہ کے مطابق اس اجلاس کا مقصد ایک سیاسی نظام کی تعمیر، ہنگامی انسانی مدد اور اقتصادی بہران، سلامتے اور انسیدادی دشتگردی اور خصوصا خواتین کی تعلیم کی تناظر میں بات چیت کی جائے گی طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے اس دورے کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہاں کہ طالبان کو امید ہے کہ یہ مذاکرات جنگ کے ماحول کے ایک پرامن صورتی حال میں تبدیل کرنے میں مدد کرے گی انہوں نے کہاں کہ مغربی اقوام کے جانب سے انسانی حقوق سے متعلق کی گئی مطالبات میں سے بہت سی تسلیم کی جا چکی ہے اور ناروے میں یہ مذاکرات جنگ زدہ ماحول کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گی لیکن دنیا میں تحال کسی ملک نہیں بھی طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور اس بارے میں ناروے کے وزیر خارجہ نے ساپ الفاز میں کہاں کہ ان مذاکرات کا مطلب طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا اس کو قبولیت دینا نہیں ہوگا تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہمیں افغانیسان کی حکام سے بات چیت کرنے چاہیے کیونکہ ہم سیاسی صورتی حال کو بدتر انسانی تباہی کے طرف لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے اقوام متحدہ کے مطابق ملک پچپن پی سد آبادی کے خوراک کے کمی کا سامنا ہے عالمی ادارے نے افغانستان میں انسانی بہرانسی نمٹنے کیلئے اس سال ڈونر ممارک سے چار اشار یا چار ارب ڈالر امداد کے اپیل کی ہے ناظرین دوسرے جانب طالبان ترجمان اور افغانستان کے نئے وزری اطلاعات زبیہ اللہ مجاہد کے ہاتھوں کرسٹو پر نامی ایک امریکی شہری نے اسلام قبول کر لیا ہے یہ امریکی شہری طویل عارسے سے افغانستان میں سرگرم تھا اور آج انہوں نے طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد کے سامنے کلمہ شہادت پڑھ کر مشرب بے اسلام ہوئے کلمہ شہادت پڑھانے کے بعد زبیہ اللہ مجاہد اور دیگر حکام نے اس امریکی شہری کو گلی لگا کر مبارک بات دی زبیہ اللہ مجاہد نے کہا کہ امریکی شہری کا اسلامی نام محمد ایسا رکھا گیا ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ